گارڈن میں کچھ پودوں کی پتیاں اس طرح سے کٹی ہوئی ہیں بلکل گلائی میں ان پودوں کی پتیوں کو کوئی کیڑا لگ گیا ہے اس کو ہم کس طرح سے اپنے گارڈن سے بھوا سکتے ہیں اور اس لیف کٹر سے ہم کیسے اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں کون سی خاند کا یا سپریہ کا ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں نمشکار دوستو وندنہ گارڈن میں آپ سب کا سواگت ہے میرے اس پودے کی پتیاں بلکل گلائی میں کٹی ہوئی ہیں اس کو کیڑا لگ گیا ہے حالانکہ میں کچھ دن سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کی کیڑا کون سا ہے میرے اس پودے کے پاس ہی ایک مچ کا پودہ بھی لگا ہے تو کچھ دن پہلے اس کی پتیاں کچھ کٹی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے کی میں اس کے اوپر کوئی سپریہ وغیرہ کرتی وہ اپنی آپ ہی ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد دیکھیں جی اس پودے کو اسی طرح سے اس کی بھی پتیاں کٹی ہیں بہت زیادہ اس کی پتیاں کٹی ہوئی ہیں بلکل گلائی میں کٹی ہیں تشلے کچھ دنوں سے جو باریش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ پودوں کو کوئی فنگس کوئی ملی بگ یا پھر اس طرح کے کیٹ بگر لگ جاتے ہیں حالانکہ باریش کے موسمیں جو پودوں کی گروہت ہیں وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں پورے گارڈن میں ہریالی اچھا جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی کئی پرولمیں بھی پودوں کو شروع ہو جاتی ہیں جن کا کی ہمیں سمیں سمیں پر علاج کرتے رہنا چاہیے یہ اس طرح کے جو کیٹ ہیں جب وہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ پودوں کو نہیں لگتے اور جب وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ پودوں کو نقصان نہیں کرتے یہ کیٹ بغیرہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تب ہی زیادہ پودوں کو لگتے ہیں یہ پتے کھانے والا جو کیڑا ہے یہ سبجیوں والے فروٹ والے پودوں کی پتیوں کو لگ جاتے ہیں یہ پتیاں کھانے والا کیڑا یہ اصل میں پتیوں کو کھاتا نہیں ہے انہیں گلائی میں کٹ کر اپنا گھر بنانے میں استعمال کرتا ہے اور یہ کوئی پودوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی یہ کٹتا ہے یہ کیڑا پودوں میں پولینیشن کا کام بھی کرتا ہے جن پودوں کی پولینیشن مدومکھیاں نہیں کر پاتی یہ ان کی پولینیشن بھی کر دیتا ہے یہ کیڑا پودوں کو کوئی خاص نقصان تو نہیں پہنچاتا بس یہ ان کی پتیاں ہی کٹتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت ہی خراب لگتی ہیں لیکن جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے جب یہ کیڑا پودوں کی پتیوں کی اوپر پوٹی کر دیتا ہے تو اسے جو لاروہ نکلتا ہے اسے ہمارے پودے کی پتیاں سوخنے لگ جاتی ہیں اور اسے ہمارے فال یا پھر سبجیاں ہیں وہ بھی خراب ہونے لگتے ہیں کئی دفعہ تو چھوٹے چھوٹے ہی کچھ فال یا سبجیاں سوخ کر گرنے لگتی ہیں اس لیے اس لیف کٹر کو گارڈن سے بھگانا بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم نے جو بھی خاد یا فر سپری استعمال کرنا ہے وہ ہم ہوم میڈ ہی کریں گے اور اس خاد کے استعمال سے جو ہمارے مرچ والے پودے ہیں اگر ان کو لیف کٹر کی پرولم آ رہی ہے تو وہ پرولم بھی دور ہوتی ہے اور اگر کسی پودے کی پتیاں سوخنے لگی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ خاد بہت ہی بیسٹ خاد ہے یہ ہوم میڈ اورگینی خاد ہم کچھن میں استعمال ہونے والی چیزوں سے ہی تیار کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں یہ میں نے لسن لیا ہے اور کچھ میں نے ہری مچ لی ہیں تو یہ خاد تیار کرنے کے لیے آپ نے اگر پانس سے ساتھ ہری مچ لی ہیں تو اتنی ہی کلیاں آپ اس میں لسن کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہری مچ آپ وہ والی اس میں استعمال کرنا جو کافی تیکھی ہو آپ اس کو اگر چاہیں تو کافی زیادہ ماترہ میں بنا کر سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے یہ کافی زیادہ بنا کر سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ اسے اور زیادہ تیجے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کچھ پتے نیم کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیم کے پتے نہیں ملے ہیں تو اس میں آپ ایک چمج کے قریب وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ گارننگ کرتے ہیں تو آپ کو نیم کے پتے آسانی سے مل جاتے ہیں تو گارن بھی آپ ایک پیڑ نیم کا بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے گرنڈی جار میں ڈال کر تھوڑا سا اس میں پانی مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں اس کی سمیل اتنی زیادہ تیکھی ہوتی ہے کہ اسے ہر طرح کے کیٹے کیڑے مکوڑیں سب بھاگ جاتے ہیں اس کا پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو چھان کر پانی میں مکس کر کے ہی سپریہ کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پودوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیسٹی سائیڈ بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کا ہمارے پودوں کے اوپر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا جو ہم مارکیڑ سے بہت ہی مہنگے کیمیکل والے پیسٹی سائیڈ کھریتے ہیں ان سے یہ کئی گناہ زیادہ بہتر ہیں جو ہم مارکیڑ سے مہنگے پیسٹی سائیڈ کھریتے ہیں ان سے کیڑے تو مر جاتے ہیں لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی یعنی کا رکھ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہوم میڈ اورگیننگ فرٹی لیجر 100% نیچر آپ اپنے گھر میں ہی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے فروٹ والے پودوں پر یا پھر اپنے سبجیوں والے پودوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی نقصان نہیں کرتے اس کے جگہ پر اگر آپ کسی اور اورگینک ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ نیم آئل ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے پانی میں تھوڑی سی ماترہ میں ڈال کر تو اس کا بھی سپریب آپ اپنے پودوں پر کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو نیم آئل نیم کی پتیوں سے گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں نیم آئل گھر میں تیار کرنا بہت ہی آسان ہے اس کا سپریب کرنے سے سارے کیٹ بھاگ جاتے ہیں اور ہمارے پودوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی ایک اورگینک فرٹی لاجر ہی ہے ان دونوں ہی سپریب میں سے کسی بھی سپریب کا استعمال آپ دیکھئے اس بیل والے پودے پر کر سکتے ہیں اس کی پتیاں کافی خراب ہو گئی ہیں یہ خراب ہو چکی پتی تو میں نے نکال دی ہے اور جو آپ کے بینگن والے پودے ہیں ان کے اوپر بھی آپ اس کا سپریب کر سکتے ہیں یہ بینگن کی پتیاں کافی خراب ہو گئی ہیں اگر میرچ والے پودوں کو لیف کرل یعنی کی مروڑیا روک کا پرولم ہو گئی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس سپریب کا استعمال کر سکتے ہیں اس ہوم میڈ اورگینک کے لیے ایک اور فرٹی لاجر کا جلٹ ہمیں اپنے پودوں پر بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کے کسی بھی سبجی والے یا فروٹ والے پودوں کو یہ پرولم ہو گئی ہے تو اس کے کچھ پتیاں آپ ہٹا دیں اور جلدی ہی اس ہوم میڈ فرٹی لاجر کا سپریے کریں تاکہ یہ زیادہ اور پودوں میں فیلے نہیں اور جن پودوں پر انسیکٹ کا اٹیک ہو ہے ان کی آس پاس جو بھی پودے ہیں اگر وہ بلکل ٹھیک ہیں تا بھی آپ ان پودوں کے اوپر بھی اس سپریے کا استعمال جرور کریں تاکہ یہ اور زیادہ نہ فیلے اور یہ جو سپریے ہم ہری میچ اور لسن سے تیار کرتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے آپ اس کو سبجی والے پودوں کے اوپر یا پھر جو فروٹ والے پودے ہیں یا فولوں والے ہیں کسے کے اوپر بھی سپریے کر سکتے ہیں اس کے ہمیں اچھے ارزالٹھی دیکھنے کو ملتے ہیں میں جازہ تار اسی سپریے کا اپنے پودوں پر استعمال کرتی ہوں اور میں نے یہ کافی باطرہ میں بنا کر رکھا ہوا ہے سٹور کر کے یہ سپریے کرنے سے لسن کی جو تیکھی گند ہے اسے جو کیڑے ہیں وہ سب بھاگ جاتے ہیں اگر پودوں کے اندر بھی چھپے ہیں تو وہاں سے بھی وہ اس کی گند سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کو اپنے پودوں کے اوپر یہ سپریے کرنا ہے جہاں تو صبح کے سمیں کریں یا پھر شام کو کریں کبھی بھی دپہری میں سپریے نہ کریں کیونکہ اسے پودوں کو نقصان پہنچتا ہے میں ہمیشہ شام کے سمیں ہی اپنے پودوں کے اوپر کوئی بھی سپریے کرنا ہو وہ کرتی ہوں آپ یہ سپریے کم سے کم دس دن کے بعد دوبارہ پھر سے اپنے پودوں پر ریپیٹ کریں تاکہ جو انسیکٹ ہیں وہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں اگر آپ کو میری یہ گارڈن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئکون کو جرور دوائیں تاکہ میری گارڈن کی آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچ سکیں